نمسکر آپ ہیں آئی بین سیون کے ساتھ آئیے شروعات کرتے ہیں تابر توڑ خبروں کا سلسلہ سوپر فاسٹ نیوز میں ہیمہ مالنی کی کار کو دیکھ کر بھی ساف ہو جاتا ہے کہ ٹکر کتنی زوردار رہی ہوگی انہیں کسی طرح کا فریکچر نہیں ہے ان کا تین سیٹی سکان بھی کیا گیا ہے بیجے پی سانسد ہیمہ مالنی جس حادثے کی شکار ہوئی وہ حادثہ دوسا جائپور ہائیوے پر ہوا وہاں سے ان کو جائپور کے ایک نیجی اسپطال لے جائے گیا جب انہیں اسپطال لائے گیا تو وہ کار سے اتر کر خود ہی اسپطال کے اندر گئی لیکن ہیمہ مالنی کی مرسیڈیز اور آلٹو میں ہوئی زبدہ سٹکر سے آلٹو میں سوار دو سال کی بچی سونم کی موت ہو گئی اس کے علاوہ سونم کا بھائی سومل بھی بری طرح سے زخمی ہوا ہے اور اس کا علاج جائپور کے ایسے میں اسپطال میں چل رہا ہے ان دو بچوں کے علاوہ آلٹو میں سوار دو اور لوگ زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہیمہ مالنی آگرہ سے جائپور جا رہی تھی اور اس راستے میں دوسا کے پاس ان کی کار سامنے سے آ رہی آلٹو سے ٹکرا گئی حادثے کے بعد راجستان کی سی ایم وسندرہ راجے نے کہا ہے کہ حادثے میں گھائل ہوئے تمام لوگوں کو سبھی طرح کی میڈیکل سویدھات دی جائے گی ہیمہ مالنی کے حادثے کی خبر سن کر راجستان سرکار حرکت میں آ گئی ایک طرف جہاں مکہ منتری وسندرہ راجے نے گھائلوں کو ہر سمبھب مدد کا اعلان کیا وہیں صوبے کے منتری ہیمہ مالنی کا حال چال جاننے ہاں پتال پہنچے راجستان کے شہری وکاس منتری راجپال سنگھ شے خاوت نے بتایا کہ ہیمہ مالنی کے سر پر ٹاکے لگے ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے کوئی سیریس انجری نہیں ہے ان کا کیٹ سکیننگ کیا گیا کیٹ سکیننگ میں کوئی برین میں کوئی انجری نہیں ہے سپائنل کوئی انجری نہیں ہے ایک نیزل بان میں تھوڑا سا پرابلم ہے اور پوریڈ کے اوپر ٹیشو ڈیپ کٹ ہے سانسطوں کے بعد دلی کی آم آدمی پارٹی کے سرکار کے ویدھائکوں نے بھی ویدن کی بڑھوطوری کی مانگ شروع کر دی ہے سوطروں کے مطابق کئی ویدھائکوں نے پرتیویدن دے کر دلی سرکار کو کہا ہے کہ انہیں ویدن کی روپ میں کیول 12,000 روپے ملتے ہیں تمام بھتے اور ویدن ملا کر انہیں ہر مہینے قریب 54,000 روپے ملتے ہیں اتنے پیسے میں امانداری سے کام کرنا بہت مشکل ہے شیطر کے تمام لوگ ان سے ملنے آتے ہیں جن کی چائے پانی پر ہی کافی پیسہ کھرچہ ہو جاتا ہے ان کی مانگ ہے کہ ویدن میں بڑھوطری کی جائے تاکہ شیطر کے لوگوں کا دھیان رکھنے میں ویدھائکوں کو دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے دلی کے پورپ قانون منتری جتے اندر تومر کے بعد اب آم آدمی پارٹی کے ایک اور ویدھائک فرزی ڈگری ماملے میں فستی دکھ رہی ہیں ڈلی کی پالام اسیمبلی سیٹ سے اے اے پی ویدھائک بھاونا گوڑ پر چناؤ آیوک کو دیئے حلف نامے میں اپنی شکشہ سے جوڑی غلط جانکاری دینے کا آروپ لگا ہے اسے لے کر دوارکہ کوٹ میں ایک یاجکہ داخل کی گئی ہے کوٹ پچیز جولائے کو اس ماملے میں سنوائی کرے گا پردھان منتری نریندر موڈی نے نیشنل ہائیوے کاریکرموں کے لیے ایک کچھ استریے بیٹھک کی اس بیٹھک میں ویدھم منتری آرون جیٹلی پریوہن منتری نیتن گھڑکری بھی موجود تھے اس بیٹھک میں پی ایم نے اترپورو میں بنائی جا رہے ہائیوے نرمان کاریکرم کا جائزہ لیا ساتھی یہ بھی کہا کہ سڑکوں کی اچھی کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے ساتھی ہائیوے پر پودھے لگانے کے خاص نردیش دیئے موڈی نے کہا کہ بی بی آئین سمجھوتے کے بعد اب بھارت بانگلہ دیش بھوٹان اور نیپال کے بیچ سڑک یا تیار ٹھیک ہونے میں مدد ملے گی پردھان منتری موڈی نے ہائیوے کے کام میں تیزی لانے اور اس کی گنوطہ کا دھیان رکھنے پر بھی زول دیا موڈی سرکار نے دیش کے کسانوں کو ای منڈی کا بڑا تحفہ دیا ہے اب مجبور ہو کر انہیں اپنی اوپرج بیچنے کے لیے ایک ہی منڈی کے بھروسے نہیں رہنا ہوگا دیش بھر کی منڈیاں ان کی مٹھی میں ہوں گی بھاؤ دیکھ کر وہ اپنا پروڈکٹ اپنے حساب سے جہاں چاہیں بیچ سکیں گے فیلحال اس یوڈنا کے لیے دو سو کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے دیجٹل انڈیا کارکرم کے تحت سرکار نے ای منڈی یوڈنا بنائی کینڈی کیابنٹ نے ناشنل آگریکلچر مارکٹ کو ہری جھنڈی دے دی ہے اس کے تحت آن لائن آگریکلچر مارکٹ کا خاکہ تیار ہوگا جس سے کسان سیدھے اپنے پروڈکٹ آن لائن بیچ سکیں گے اس یوڈنا کے لاغو ہونے کے بعد دیش کی سبھی منڈیاں آن لائن ہو جائیں گی شروعاتی تین سال میں دس راجیوں کی پچاس منڈیوں کو اس یوڈنا کے دائرے میں لائے جائے گا اس کے علاوہ 550 منڈیوں کو ای پلاٹفارم کے ساتھ زوڑا جائے گا راجی سرکاروں کو ناشنل کومن مارکٹ کے لیے منڈیوں میں ٹریڈنگ کی نئی تقنیق کا استعمال کرنا ہوگا ٹریڈنگ کے لیے ایک لائسنس، ایک ٹیکس اور الیکٹرونک آکشن کی ویوستہ کرنی ہوگی جھارکھن میں راجی سبھا کے لیے ایک اپ چناو میں انڈی او میدوار اور ورشت پترکار ایم جے اکبر ویجائی رہے انہوں نے جھارکھن مکتی موٹرہ کے امیدوار حاجی حسین انساری کو ہرائیا ایم جے اکبر کو 48 ووٹ ملے جبکہ حاجی حسین 29 ووٹ ہی حاصل کر پائے ایم جے اکبر کو ادیوگپتی کے ڈی سنگھ کے اسطیفے سے خالی ہوئی سیٹ پر بی جے پی نے امیدوار بنایا تھا اکبر کی جیت کے بعد جھارکھن کے مکھی منتری رگوبرداز نے ٹویٹ کر بدھائی دی بیہار میں چنانوی بگل پوکتے ہوئے سی ایم نتیش کمال نے اپنا چنانوی ابھیان گھرگل دستک گروہار کو شروع کر دیا تو وہیں بی جے پی 25 جولائی کو پی ایم کی ریلی سے کرے گی بیہار چنانو کا شری گانیش نتیش کمال نے اس ابھیان کے شروعات پٹن دیوی مندر سے کی اس ابھیان کے تہت جیڈی اونیتا اور کاریکلتا دس دس گھروں میں دستک دے کر نتیش کمال کی اپلک دھیام بتائیں گے وہیں بی جے پی 25 جولائی کو مزفر پر میں پی ایم موڈی کی ریلی کے ساتھ چنانوی ابھیان شروع کرے گی ریلی کے علاوہ پی ایم دیگھا میں ایک ریلوے پول کا اُدھ گھاتن بھی کریں گے مہاراشت میں بی جے پی شف سینہ سرکار نے مدرسوں کو سکولوں کی شریعنی سے ہٹا دیا ہے مہاراشت سرکار نے زلہ پرشاسن کو نردیش دیا ہے کہ مدرسہ کے بچوں کو آؤٹ آف سکول چلڑن گھوشت کیا جائے راج سرکار چار جولائی کو اس بابت ایک سروے کرائے گی تاکہ آؤٹ آف سکول چلڑن کی پہچان کی جا سکے اور انہیں مکھ دھارہ کی شکشہ ویبستہ میں لائے جا سکے سرکار کے اس فیصلے کا ویروت شروع ہو گیا ہے آرٹیکل 29 اور 30 مائنورٹیز کو اس بات کی جا دیتا کہ اپنے پسند کے ایجوکیشن انسٹوٹس کو خائم کریں تو یہ آرٹیکل 29 اور 30 کا وائلیشن ہے ادھر مہراشر کے شکشہ منتری نے سرکار کے اس فیصلے کا بچاؤ کرتے ہوئے اسے چھاتروں کے حط میں کرا دیا ہے انہوں نے اس طرح کی خبروں کا کھندن بھی کیا کہ کسی مدرسے کی مانتہ رد کی جا رہی ہے مدرسہ کے بچوں کا اس پرکار کی شکشہ نہیں ملتی تو سکولنگ نہیں ہوتا ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ سکولنگ یعنی جس میں سائنس ہے میٹس ہے سوشل سائنس ہے یہ وشے بھی ان بچوں کو پڑھائے جائے ممبئی سے نیو یورک فلائٹ کو اپنے افسر کے پاسپورٹ کی وجہ سے دیر کرانے سے انکار کا مہراشر کے سی ایم کے دعوے کی ایئر انڈیا نے ہوا نکال دی ہے مہراشر کے سی ایم دیویندر فلانویز پر آروپ لگا تھا کہ نیو یورک جاتے سمیں انہوں نے اپنے ایک افسر کا پاسپورٹ گھر سے منگوانے کے لیے فلائٹ میں دیری کرائی تب سی ایم نے اس آروپ کو سیرے سے خارج کر دیا تھا لیکن آئی بین سیون کو ایئر انڈیا کے ڈیوٹی مینجر کا ایئر لائنس کے سی ایم ڈی اور ایکزیکیٹیو ڈیریکٹر کو بھیجا میل ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ فلائٹ صرف اس لیے دیر سے گئی کیونکہ فرڈنویز کے پرنسپل سیکریٹری اپنا پرانا پاسپورٹ لانا بھول گئے تھے ایمیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرڈنویز نے بینہ اپنے پرنسپل سیکریٹری کے روانہ ہونے سے منہ کر دیا تھا ایر انڈیا کے ریپورٹ پر مہاراشت کے مکہ منتری دیوندر فرڈنویز نے تیخہ جواب دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ میری وجہ سے فلائٹ دیر ہونے کی خبر صحیح نہیں ہے جب میں فلائٹ میں بیٹھ گیا تھا تو میں کیسے کہتا کہ بینہ اپنے ڈیلیگیشن کے سفر کرنے سے منہ کیا تو یہ سراسر جھوٹ ہے میرے اگل بگل کے یاتری اس کے گواہ ہیں کہ میں چپ چاپ بیٹھا تھا میں نے ایک بار بھی خود کے اترنے کی بات نہیں کی اب بہت ہو گیا بھارت آتے ہی میں اس ماملے میں ایک کریمنال ڈیفیمیشن کا کیس کروں گا گری راجو منتری کی وجہ سے لہ کی اڑان دیر ہونے اور تین یاتریوں کو اتارے جانے کے ماملے پر ناغرے کودین منترالے کے اشوک گجپتی راجو نے کہا کہ آگے ایسی گھٹنا نہ ہو اس پر دھیان دیا جائے گا غور طلب ہے کہ گری راج منتری پر آروپ لگنے کے بعد سیاست گرم ہے فلائٹ لیٹ کروانے اور یاتریوں کو ویمان سے اتارے جانے کے آروپوں پر گری راج منتری نے بھی سفائی دی ہے اور کہا ہے کہ اس ماملے میں پوری بات نہیں بتائی جا رہی ہے رجی جو کا دعویٰ ہے کہ فلائٹ کی ٹائمینگ فری پونٹ کرنے کی وجہ سے یہ سارا ویواد ہوا کنٹروبرسی نہیں ہے میرے کہل سے سری لیویشن منیشتر میں ایک کلیریفائی کر دیا اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کا اس میں بچتا نہیں ہے وہ کچھ گلت نیوز چلا وہ ترد پر آدھار پر نیوز نہیں چلا اس لئے میرے کہل سے اس کو کلیریفیکیشن کیا ہے انکواری ہونے دیجے کوئی گلتی کام کیا ہے تو اس کو ہم نے کریکٹیو سٹیپس لینا چاہیے کرن رجی جو کے ماملے میں ویپکش حملہ ور ہے تو وہیں ویپکشی دلوں نے سرکار پر نشانہ سادھا ہے بھی اس سنٹرل مینیسٹر اور چیپ مینیسٹر مہاراسترہ کہ وہ کیسے ہیں وہاں خرابت کرنے وہ مجھے گئے وہ دلیگتا ہے وہ مجھے گئے وہ پاسندگی وہ پاسندگی وہ پاسندگی اور وہ پاسندگی راج نیتک شوچتا کی بہت کرتی ہے اور جب ان کے مکھے منتری اگر اپنی سویدھا کا خیال لکھنے کے لیے تمام یادروں کی سویدھا کو تاک پر لکھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی راج نیتک سنسکرٹی اس میں بھارتی جاندہ پارٹی میں بیابت ہے ٹوٹر کے ذریعے ایک کے بعد ایک کھلا سے کر رہے IPL کے پورف کمیشنر للت موڈی کے ایک ٹویٹ میں BJP نیتا سودھانشو مطل پر سوال اٹھائے ہیں للت موڈی نے اپنے ٹویٹ میں سودھانشو سے پوچھا ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کے ویویق ناکپال سے کیا سمبند ہیں ادھر للت موڈی کے اٹھائے سوالوں پر سودھانشو مطل نے پوچھا کہ للت موڈی کون ہے کیوں ان کے آدھار ہین آروپو پر جواب دیا جائے گرگاؤں میں ایک مہیلہ کونسٹیبل کے ساتھ گینگ ریپ پر جبرندھرم پرورتن کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے کا خلاصہ تب ہوا جب پیرت مہیلہ نے اچھا مرتیوں کے بارے میں مہیلہ آیوک کی اوپادھیک سمندہیہ کو پتر لکھا اس ماملے میں سمندہیہ نے پنچکولہ میں مہیلہ آیوک کی دفتر میں پریس کانفرنس کر میریہ کو جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ اس ماملے میں ایف آئی آر درش تو ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اب تک کسی کی گرفتاری و آر اوپیوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے بولیوڈ اداکارہ پریانکہ چوپٹا نے کہا ہے کہ بولیوڈ کلاکاروں کے گھر پر کوئی ایسی ویگ گیانک پریوکشالہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی کنزیومر پروڈکٹ کے صحیح گلت ہونے کے بارے میں پتا کر سکے بھوپال میں سیلیبریٹے کے مہیگی کو پرموٹ کرنے اور بعد میں اس پر پابندی لگنے کے بارے میں پوچھے اگر وہ گلت نکلتا ہے تو کمپنی پر ہی کاروائی ہونی چاہیے ای ٹی وی راجستان نے چننے میں راجستانی مول کے لوگوں کا ایک سمیلن کیا اس میں وہ راجستانی لوگ شامل ہوئے جو راجستان چھوڑ کر اب چننے میں رہ رہے ہیں اس سمیلن میں دوہزار لوگ شامل ہوئے چننے میں مشہور کامراج ہال میں یہ سمینار آیوجد کیا گیا تمیلاڈو کے گولنر کے روسائیہ کارکرم کے مکہ آتی تھی تھے ان کے علاوہ ای ٹی وی کے پرموک جگدیش چندرہ نے بھی اس میں شرکت کی گولنر روسائیہ نے کہا کہ راجستان کے لوگوں نے دیش کے وکاس میں اہم یوگدان دیا ہے اور ایسے پرواسی سمیلن سے دیش ایک جوٹ ہوتا ہے بدائیوں میں ریپ کان نے پیڑیت نابالک لڑکی کی حالت اچانک بگڑ گئی اس کو برے لی اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا گیا ہے ریپ پیڑیتا کو سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اس کی حالت خراب ہوتے دے کہ ستھانے ڈاکٹروں نے اسے برے لی ہائر سینڈر ریفر کر دیا گورنر طلب ہے تیز جون کو نابالک لڑکی سے بلاتکار ہوا تھا 28 کو پیڑیت لڑکی کی طرف سے کیس درج کروایا گیا اور پھر اس کا میڈیکل بھی کروایا گیا میڈیکل میں لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ پر گم بھی چھوڑ تھی اس ماملے میں پولیس نے تین لوگ کو پکڑا تھا جب پولیس کو لڑکی کی حالت بگڑنے کی خبر ملی تو آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے اور انہوں نے آن این پانن میں اس کو برے لی بھیجنے کا انتظام کیا کو ویمبلڈن ٹینس چیمپینشپ میں جرمنی کی دستن براؤن نے دو بار کے چیمپین رہے رفال نڈال کو ہرا کر ٹونیمنٹ سے باہر کا راستہ دکھا دیا دنیا کے 102 نمبر کے کھلاری براؤن نے دوسرے دور کے مقابلے میں نڈال کو سات پانچ تین چھے چھے چار چھے چار سے ہرایا یہ مقابلہ دو گھنٹے چونتیس منٹ تک چلا آپ کو بتا دیں کہ براؤن کی نڈال پر یہ دوسری جیت ہے 2008 اور 2010 کے چیمپین نڈال کے لیے یہ لگاتا چوتھا ورش ہے جب وہ اس ٹونمنٹ میں جلدی بہار ہو گئے ھائی پیل فکسنگ کیس میں چینائی سوپر گنگز کے مالک این شری نوازن کی مشکل بڑھ سکتی ہے ایڈی نے ان کے دو خریبیوں سے پوچھتاچ کی ہے یہی نہیں لالت موڈی کیس میں ایڈی نے شری نوازن کا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے بی سی سی آئی کی کلین چٹ کے بعد سوریش رینا نے لالت موڈی پر نشانہ سادھا ایک پریس ریلیز جاری کر رینا نے کہا کہ وہ ہمیشہ امانداری سے کھیلے ہیں آپ کو بتا دے کہ لالت موڈی نے رینا سمی تین کھلاڑیوں پر ایک بلڈر سے رشوت لینے کا عروب لگایا تھا رینا نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں قانونی رائے بھی لے رہی ہیں آئی بین سیون سے خاص بات چیت میں باکسر ویجیندر سنگھ نے صفائی دی ہے کہ وہ صرف نیمو کا پالند کر رہی ہیں ویجیندر نے کہا کہ انہوں نے دیش نہیں چھوڑا ہے اور اس بارے میں ہریانا کے مکھے منتری منہوں لال خٹر کو اپنی صفائی دے دی ہے آپ کو بتا دے گی کچھ دنوں پہلے ویجیندر نے لندن کی کمپنی سے کانٹریکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں زیادہ تر وقت دیش اسے باہر بیتانا پڑا اور آپ فارم کے کارن ٹیسٹ ٹیم سے باہر چل رہے چیتے شور پجارہ کو امید ہے کہ جلد ہی وہ ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کریں گے پجارہ کو فلحال انڈیا ایک کا کپتان بنایا گیا ہے اور پجارہ راہل رویٹ مارک درشن میں اپنے کھیل کو نکھانے کو بیتاب ہیں آل ہی میں کناڈا اوپن میں ڈبلز کا خطاب جیتنے والی بائنونٹن کھلاڑی جوالا گھٹا نے سرکار سے سمرتن کی مانگ کی ہے جوالا چاہتی ہیں کہ سرکار سنگلز کھلاڑیوں کو جو سوویدھا دے رہی ہے وہ جوالا اور اشونی کو بھی دیں کیونکہ ریو اولمپک میں ڈبلز میں یہ پتک کی مضبوط دعویدار ہیں پلپینز میں جہاز ڈوب جانے سے چھتیس لوگوں کی موت ہو گئی جہاز میں کوئل ایک سو تیہتر لوگ سوار تھے قریب سو یادیوں کو بچایا جا چکا ہے جبکہ کئی ابھی بھی لاپتہ ہیں ہین کی اترپور و علاقے میں دکشن کوریائی ناگرکو کو لے جا رہی ہے کبس ہائیوے سے پلپ میں گر گئی اور اس حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی دکشن کوریائی ادھیکاریوں کے مطابق کبس میں چھبیس لوگ سوار تھے انڈونیشیا کے تنہا کاروں میں جوالا مکھی ویس فورٹ کی وجہ سے آسمان میں راک اور دھوئے کا گوبار پھیل گیا ادھیکاریوں کے مطابق اب تک جوالا مکھی تین بار پھٹ چکا ہے آج اشید وارسیو اور امیت اصاد کی فلم گڈو رنگیلا ریلیز ہو رہی ہے جولی الیل بی کے ندیشک سبحاش کپور کی فلم ہریانہ کے دو بھائیوں گڈو اور انگیلا کی کہانی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم نے آنر کلنگ کے مسئلے کو چھوا ہے کامیڈین کپل شرما گھر پر بیٹھنے کو مجبور ہو گئے ہیں دراصل جم کرتے ہوئے کپل کو سلپ ڈسک کی دقت آگئی جس وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو تین ہفتے آرام کرنے کی سلا دی ہے کپل ان دنوں یہاں پہ اپنے ڈیبیو فلم کس کس سے پیار کروں کی شوٹنگ کر رہے تھے فلم بجرنگی بھائی جان کے گانے آج کی پاتی کا فرسٹ لوگ بھی چاری ہو گیا ہے اس گانے میں سلمان اور کرینہ تھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس گانے کو مشہور گائے کمیکہ نے گایا ہے گانے کا ویڈیو آج ریلیز کیا جائے گا سیف علیہ خان اور کٹرینہ کی فلم فانٹم کا پہلا پوسٹر اسی مہنے جولائی میں ریلیز ہوگا فانٹم آتنگوات کے مدے پر آدھارت فلم ہے فلم کو خبیر خان نے نردیشت کیا ہے فانٹم آٹھائیس اگست کو ریلیز کی جائے گی ورون دھون کے فلم دھشوم میں اکشرا کمار بھی نظر آ سکتے ہیں اس سب فلم میں ورون کے علاوہ جان ابراہیم اور جاکلین فرنانس بھی ہیں دھشوم کی شیوٹنگ شروع ہو چکی ہے